اسلام علیکم انسپیکٹر ویورز آپ سب کیسے ہیں ونس اگین اپنے یوٹیوب چینلڈ ڈاکٹر رحمان مندر افیشل میں آپ کو خوش آمدید پوری ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے ویورز آج ٹاپک آف کنسرن ہے تو ٹریٹ ہائی بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر اس وقت ہوتا ہے اگر بلڈ پریشر نورمل سے بڑھ جائے مطلب وائن ٹوانٹی بائی ایٹی ایوریج بلڈ پریشر ہے ایک صحت مند باڈی کا اگر اس بلڈ پریشر سے رینج بڑھ جائے تو اسے کہا جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر اب اس پر ڈپینڈ کرتا ہے ایج فیکٹر بھی اور لائسٹیل بھی ڈپینڈ کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر اس کی ریزنز بہت زیادہ ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اس میں جنیٹیکلی بھی ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ لائسٹیل بھی ہے ڈائیٹ بھی ہے ایج بھی ہے ڈیفرنٹ چیزیں اس میں آ جاتی ہیں ہائی بلڈ پریشر کو ٹریٹ کس میڈیکیشن سے کیا جائے یہ بھی آج مارا ٹوپک آف کنسرن ہے اور ہائی بلڈ پریشر ایسا بلڈ پریشر جسے ایسینشل ہائیپرٹینشن بھی کہتے ہیں ایک ایسا بلڈ پریشر کے جس میں بلڈ پریشر کسی میڈیکل کنڈیشن سے ہٹ کے وہ ریز ہو جائے اور پرسسٹن ہائی بلڈ پریشر ہو جائے اس کی وجہ اوبیسٹی بھی ہو سکتی ہے موٹاپاپن بھی ہو سکتا ہے لائیف سٹائل ہیبیٹس بھی ہو سکتی ہیں جنیٹیکل بھی ہو سکتا ہے اور ایدر فیکٹر بھی ہو سکتے ہیں سٹیبل مائلڈ اور کرونک ہارٹ فیلیر کے اندر کونسی میڈیکیشن یوز کی جائے گی اس کے بارے میں آج بات کریں گے لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو سارا دیکھیں داکہ آنے والے نئی نوٹفیکیشن آپ تک آ سکے ویورز آج ہمارا ٹوپک آف کنسرن ہے ہاو ٹو ٹریڈ ہائی بلڈ پریشر تو ہائی بلڈ پریشر کے لیے میں آج آپ کو میڈیکیشن کی بات کرتا ہوں ہمارے پاس گیٹس کمپنی کی ٹیبلٹ ہے نیبل ٹیبلٹ جو کہ دو سٹینٹھ میں ویلیبل ہے ایک سٹینٹھ ہے 2.5 ایم جی اور ایک سٹینٹھ ہے 5 ایم جی دونوں سٹینٹھ میں یہ آویلیبل ہے اور یہ نبیولول بیلونگ کرتی ہے سیلیکٹیو بیٹا بلوکر گروپ اس کا ہے اور اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کو سپیشلی اسینچل ہائیپر ٹینشن کو سٹیبل مائیڈ اور کرونک ہارٹ فیلر کو ٹریٹ کرتی ہے یہ وہ فارمولیشن ہے نبیولول اس میں جرارک ہے کہ جس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں سپیشلی ہائی بلڈ پریشر میں ہائیپر ٹینشن میں اس کے علاوہ انجائنا میں جس میں ویورز عام طور پر کنڈیشن ایسی ہوتی ہے اگر ہارٹ کا ایک حصہ اس کو اکسیجن زیادہ نہ ملے اور کاربنیشن زیادہ ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کہ انجائنا پین سٹارڈ ہو جاتی ہے سیکنڈ نمبر پر اریدمیاز آ جاتا ہے اریدمیاز میں وہ کنڈیشن ہے جس میں سیڈنلی جو ہے وہ بلڈ پریشر ریز ہو جاتا ہے اور یہ بھی سسپیکٹڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو فنکشن ہے وہاں آ جاتا ہے کہ یہ ہائیپر تھائیرڈیزم میں بھی ور کرتا ہے ہائیپر تھائیرڈیزم ویورز وہ کنڈیشن ہے جس میں تھائیرائیڈ گلینڈ جو ہے تھائیرائیڈ ہارمن پروڈیوز کرتا ہے تھائیروکسن اگر وہ ضرور سے زیادہ تھائیروکسن ہارمن پروڈیوز کرے گا تو اسے کہا جائے گا کہ آور ایکٹیو تھائیرائیڈ ہو گیا ہے جس میں میٹیبلیزم بہت فاسٹ ہو جائے گی اور ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی فلکچوئٹ کرنا شروع کر دے گی وہ بھی ہائی بریڈ پریش کی طرف جاتی ہے اس کے علاوہ آ جاتا ہے کہ انگزائیٹی ہو گئی ہے انکمفورٹیبل سیٹویشن ہو گئی ہے ریسٹ لیسنس ہو گئی ہے یہ اس کو بھی میڈیسن ٹریٹ کرتی ہے سیمنرلی مایگرین کا ایشیو ہو گیا ہے مایگرین میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا ڈیسورڈر ہے جس میں ایک ہیڈ ایریا کے اندر جو ہے تھروبنگ ساؤنڈ جو ہے وہ جنریٹ رہتی ہے اور وہ انکمفورٹیبل اور انبیاریبل ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہ ٹریٹ اسینشل ٹریمرز کو بھی کرتا ہے یہ وہ کنڈیشن ہے ویورز جس کے اندر نیورولوجیکل ڈیسورڈر میں ہینڈز یا فیڈ جو ہیں وہ شیک کرنا شروع کر دیتے ہیں جب وہ شیک کرنا شروع کر دیں تو اسے کہتے ہیں اسینشل ٹریمرز گاتے ہیں سو ان سی سارے کنڈیشنز میں نبیولول جنریٹ نیبل کی نام سے جو ہے یہ ٹریٹ کرتا ہے جو دو سٹرنٹھ میں ہے ٹو پائنٹ فائی ایم جی اور فائی ایم جی کی سٹرنٹھ میں ویلیبل ہے اگر ہم اس کی ویورز میکنیزم کی بات کرتے ہیں تو نبیولول جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹا بلوکر گروپ سے بلونگ کرتا ہے اس کا فنکشن یہ ہے کہ اس نے ورک کرنا ہے اس نے بلڈ ویسلز کو جو کہ کانٹریکٹ ہو گئی ہیں ان کو ریلیکس کر دے گا جس کی ویسے باڈی میں بلڈ فلو فاسٹ ہو جائے گا اور بلڈ پریشر جو ہے وہ منیٹر ہو جائے گا ہائی بلڈ پریشر لو ہو جائے گا اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو وہ پرسن جو ہے سٹروک سے بسکتا ہے وہ پرسن جو ہے وہ سینشل ٹریمر سے بسکتا ہے ہائیپر تھاریڈیزم سے بسکتا ہے انزیائیٹی سے بسکتا ہے مائگرین سے بسکتا ہے اور فائنلی اس کی ویسے کڈنی پرابلم بھی نہیں ہوتے اگر نبیولول کی ڈوزج کی بات کریں ویورسو عام طور پر فائیو ایم جی ڈوزج جو ہے اس کی میکسیمم ڈوزج ہے جس کو آپ ویڈ اور ویڈاوڈ میل بھی لے سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون دی کنڈیشن کے اگر یہ کنڈیشن ڈیویلپ ہو رہی ہے تو ایسے کنڈیشن کے اندر ویڈ اور ویڈاوڈ میل لیا جا سکتا ہے اور دن کے کسی بھی ٹائم لیا رہتا ہے اس میں کوئی سپیشل ٹائم نہیں ہے کہ مورننگ اور نون یا ایوننگ کے اندر لیکن ایز ریکوائیڈ یا ایز سجیسٹیڈ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کی ڈرگ انٹریکشن کی تو جیسے ہر میڈکیشن کی ڈرگ انٹریکشن ہوتی ہیں تو ویورز اس کی جو ڈرگ انٹریکشن ہے اس میں کلونیڈین فارمولیشن اگر اس کے ساتھ لی جائے گی تو یہ کونٹرائنڈکیٹڈ ہے پہلے آپ کو بتا دوں سیکنڈ نمبر پہ ویرابا میل یا ڈیلٹیازیم والی ٹیبلٹ یا کیلشم چینل بلوکر اس کے ساتھ نہیں لیا جا سکتے اس کے علاوہ اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیٹس کی تو ایک اس کا ڈیس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایسے پرسن جو نیبل ٹیبلٹ لیتے ہیں اگر وہ پرسن جو ہے وہ بلڈ شوگر میڈیسن بھی یوز کر رہے ہیں تو کنٹرول دی ڈیابیٹیز تو یہ نیبل جو ہے یہ بیسیکلی ہائیڈ کر دیتا ہے بلڈ شوگر لیول کو اس وجہ سے ڈیابیٹیز پیشنٹ کے لیے یہ پرابلم کر سکتی ہے وہ اس کو بڑی کیرفلی منٹر کریں اس کے علاوہ یہ ہائیڈ کر دیتا ہے ایریٹیبلیٹی کو یہ ہائیڈ کر دیتا ہے ہنگر کو یہ ہائیڈ کر دیتا ہے ایکسائٹیبلیٹی کو جو ہے نا وہ کر دیتا ہے یہ ہائیڈ کر دیتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس کی سائیڈ ایفیٹس کی تو سائیڈ ایفیٹس میں لیبیڈو جو ہے یعنی جو ڈیزائر ہے یہ اس کو ختم کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ ڈیکریز ان ہارٹ بیٹ کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کی وجہ سے ہنگر کام ہو جاتی ہے سلو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے ڈیزنس ہوتی ہے ہیڈک ہو سکتی ہے ڈیاریا بھی ہو سکتا ہے اور اگر ہم اس کی پریکوشن کی بات کریں یا سٹورج کی بات کریں تو اس کو سٹور رکھنا ہے کول اور ڈرائی پلیس پہ بچوں کے پہنچے دور رکھنا ہے اور اس کا جو یوزیج ہے وہ سپیشلی جو ہے منیٹر کرنا ہے یہ تھے ویورز گیٹس کمپنی کی نیبل ٹیبلٹ جو دونوں سٹینٹ میں ویلیبل ہے اس کی بارے میں یونیک اور منفرد انفرمیشن امید کرتے ہیں کہ آج کا ٹوپیو کنسن آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا اور ساری فیانمی کا خیال رکھے گا پاکستان پائن دبار